السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ماہ شعبان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مکمل روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھنے کا احتمام فرمایا کرتے تھے ایک دوسری ربایت میں حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ یعنی ایام بیز میں روزے رکھنے کا حکم دیا اس ماہ شعبان کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ آٹھ نو اور دس اپریل ہوگی یعنی بدھ جمعرات اور جمعہ یہ تین دن ہمیں روزے رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ